شہر شہداد پر زلاسانگر میں واقع ایک پر امد شہر ہے جو قومی شہرہ پر حالہ کے مقام سے 23 کلومیٹر اندر جا کر واقع ہے آبادی کے لحاظ سے یہ شہر کچھ زیادہ بڑا تو نہیں مگر قدرتی وسائل کی بنا پر اس شہر کا نام پورے پاکستان میں جانا جاتا ہے اس شہر کو کپاس کا حب تصور کیا جاتا ہے اور یہی وجہ ہے کہ پورے پاکستان کے مقابلے میں سب سے زیادہ کارٹن فیکٹریاں اسی شہر میں اور اس کے گردو نوہ میں موجود ہیں اس کے ساتھ ساتھ گزشتہ چند سالوں سے تیل اور گیس کے بڑے زخائر بھی شہداد پر سمید پورے زلاسانگر میں نمودار ہوئے ہیں جس نے یہاں کے کاروبار کو بڑی تیزی سے بڑھایا ہے اور یہی نہیں شہداد پر اپنی تعلیمی درزگاہوں کی بنا پر بھی پورے ملک میں جانا جاتا ہے پولس ٹریننگ کالیش شہداد پر جس میں سندھ اور دوسرے صوبوں سے آئے ہوئے اہلکار ٹریننگ حاصل کر کے ملک و قوم کی خدمت کر رہے ہیں اور اسی طرح مدرسہ دارالوم حسینیہ دینی تعلیم کے اعتبار سے دنیا بھر میں ایک بلند مقام رکھتا ہے اس دینی درزگاہ میں پاکستان اور دوسرے کئی ممالک سے آنے والے تعلیم حاصل کر کے دین اسلام کی خدمت کر رہے ہیں تاریخ کے اعتبار سے یہ شہر منصورہ جیسے ہزاروں سال پرانے ورسے کا امین ہے اور اسی طرح تاریخ ہمیں یہ بھی بتاتی ہے کہ یہ شہر دریا کی گزرگاہ رہا ہے اور اسی لیے محبت کی لازوال داستان سونی ماہیوال کی آخری آرام گاہ بھی اسی شہر شہداد پور میں موجود ہے اب بات اگر سیاست کی کی جائے تو عبدالسلام تھئیم جن کا تعلق پاکستان پیپس پارٹی سے رہا ماہی خان وسان جن کا تعلق مسلم لیگ فنکشنل سے رہا اور محمد بکش خاسخیلی ان کا بھی تعلق مسلم لیگ فنکشنل سے رہا یہ قداور شخصیات ماضی میں ایم پی اے کی حیثیت سے شہر کی خدمت کرتے رہے ہیں موجودہ دور میں شاہد عبدالسلام تھئیم جن کا تعلق پاکستان پیپس پارٹی سے ہے وہ شہداد پور کے ایم پی ہیں جبکہ ٹنڈو آدم جو شہداد پور سے 18 کلومیٹر کے فاصلے پر واقع ہے ان دونوں شہروں کے ایم اے نے روشن دین جنیجو صاحب اور ان کا تعلق بھی پاکستان پیپس پارٹی سے ہے اسی طرح چیئرمن بلدیہ علی مرتضی تھئیم صاحب جو پاکستان پیپس پارٹی کے پلیٹ فارم سے الیکشن لڑنے کے بعد کامیاب ہوئے اور اب صاحب اقتدار ہونے کے بعد شہداد پور میں بہتری اور ترقی کے کاموں میں اپنا کردار ادا کر رہے ہیں گزشتہ دنوں شہداد پور کے پہلے فلائی آور کا افتتہ ہوا جو جٹیا ٹاؤن کے قریب تھا جٹیا ٹاؤن کے چیئرمن رمضان راچپود بھی اپنا کام احسن انداز میں سرانجام دے رہے ہیں اور ان قریب شہداد پور میں ایک اسٹریڈیم کا افتتہ بھی متوقع ہے صاف کو جیسی بڑی سوشل ورک آرگنیزیشن کی بنیاد کا سہرہ بھی شہر شہداد پور کو جاتا ہے سر سلیمان جی ابڑو آج پورے پاکستان میں تکھی انسانیت کی خدمت کا جو فریضہ سرانجام دے رہے ہیں ان کا آبائی شہر بھی شہداد پور ہے ٹنڈو آدم اور شہداد پور کی خوش قسمتی کہا جائے تو غلط نہ ہوگا کہ ملک امام الدین شوکین جیسی پروکار سیاسی سماجی اور سب سے بڑھ کر ایک انسان دوست شخصیت بھی اسی علاقے سے تعلق رکھتی ہے اگر بعد ان کی سماجی خدمات کی کی جائیں تو ایک طویل فیرست ہے جو ہر نئے دن کے ساتھ بڑھ رہی ہے جبکہ شہداد پور اور گردو نوا میں اس شخصیت نے پانی کی خراب صورتحال کو دیکھا تو آرو فلٹر پرانٹ کا توفہ شہداد پور کی عوام کو دیا اسی طرح جب صحت کی گرتی ہوئی صورتحال کو دیکھا تو ٹنڈو آدم میں سلمان روشن جیسا اسپتال بنایا جو آج میڈیکل کالج تک کی منازل تیہ کر چکا ہے اس کے علاوہ غریبوں کی امداد اور ان کے مسائل کو ذاتی دلچسپی سے سن کر حل کرنے جیسے کئی کام اسی شخصیت سے منصوب ہیں سیاسی طور پر ملک امام الدین شوکین صاحب پاکستان پپس پارٹی کی جانب سے سینیٹر کی حیثیت سے اپنی خدمات سر انجام دے رہے ہیں اور یہی نہیں پاپولر گروپ آف انڈسٹریز جو پاکستان اور بیرون ملک میں اپنی مسنوعات کی بنا پر جانا جانے والا ایک مشہور نام ہے اس گروپ کے روحے روابی ملک امام الدین شوکین صاحب ہیں وہی جوان ہے قبیلے کی آنکھ کا تارہ شباب جس کا ہو بیداغ زرب ہو کاری اس شہر میں جہاں روز مرہ سامان کی خرید و فروغ کے لیے پرچون کی دکانیں اور جرنل سٹور موجود ہیں وہی کپڑے کی بھی کئی دکانیں موجود ہیں سنار بازار بھی اس شہر کے قدیمی بازاروں میں شمار ہوتا ہے آزادی پاکستان سے پہلے کی مارکٹ اس شہر کے شاہی بازار میں موجود ہے اور آج بھی خرید و فروغ کا مرکز ہے اس شہر میں ذرعی عدویات اور ذرعی آلات کی خرید و فروغ کے مراکز بھی موجود ہیں شہر میں غلہ منڈی تو موجود ہے مگر غلے کی خرید و فروغ تقریباً پورے شہر میں ہوتی ہے دور حاضر کے تقاضوں کو پورا کرنے کے لیے موبائل فون شاپ ہر آنے والے دن کے ساتھ بڑھ رہی ہیں جبکہ تمام سم نیٹورک کے آفیسز بھی موجود ہیں ہنر مند ہاتھوں کی بھی اس شہر میں کمی نہیں جو اپنی ہنر مندی اور محنت سے رسک حلال کما رہے ہیں تمام بڑے بینک بھی یہاں موجود ہیں کیونکہ دور حاضر میں بینک کی سہولت کے بغیر کاروبار کا تصور ممکن نہیں روز مرہ کی زندگی کاروباری لیندین اور دوسرے معاملات میں مسائل تو ہر تاجر کو پیش آتے ہیں بڑے تاجر اپنے مسائل اپنی مدد آپ کے تحت حل کر لیا کرتے ہیں مگر چھوٹے تاجروں کے مسائل اور ان کے حل کے لیے کوئی پلیٹ فارم نظر نہیں آتا ایسے میں چند مٹھی بھر تاجر نوجوانوں نے ساتھ مل کر کچھ کرنے کا فیصلہ کیا مشاورت کے نتیجے میں شہداد پور تاجر اتحاد کا وجود عمل میں آیا تاجر اور انتظامیاں ایک دوسرے کے لیے لازم و ملزوم ہیں اسی لیے جو کام سب سے پہلے کیا گیا وہ علاقہ ایس ایچ او اور ایس پی صاحبان کے موبائل نمبر ہر خاص و عام تک پہنچائے گئے تاکہ وہ کسی بھی مشکل صورتحال میں بروقت قانون نافذ کرنے والے اداروں سے رابطہ کر سکیں اس وقت پوری دنیا میں اسٹریٹ کرائم کی روک تھام کے لیے کام ہو رہا ہے شہداد پور تاجر اتحاد نے اس معاملے کی سنگینی کا ادراک کرتے ہوئے تاجروں کو محفوظ ماحول فرہام کرنے کی کوشش کی اور سب سے پہلے اپنی مدد آپ کے تحت شہر کے داخلی اور خارجی راستوں مصروف چوراہوں پر سی سی ٹی وی کیمرے لگوائے ٹنڈو آدم چوک، حالہ چوک، اسپتال چوک، علی چوک، اسٹیشن چوک، جٹیا ٹاؤن وہ مقامات ہیں جہاں کیمرے لگنے کا کام مکمل ہو چکا ہے یہ ابتداء ہے اس شہر کو سیف سٹی بنانے کے لیے ہمارے پاس ایک مکمل پلین موجود ہے مگر وسائل کی کمی ہمیں اب مزید کام کرنے سے روک رہی ہے اور کیمرے لگنے کے عمل کو عارضی طور پر روک دیا گیا ہے مگر انشاءاللہ اس عمل کو جلد ہی شروع کیا جائے گا مذہبی اور سماجی ہم آنگی کو فروغ دینے کے لیے تاجر اور خریدار کے تعلق کو مضبوط کرنے کی خاطر شہداد پور تاجر اتحاد ہر جائز کام میں شہر کی تمام سیاسی اور سماجی، مذہبی، تنظیموں کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑی رہتی ہے پھر وہ یومِ آشور ہو یا میلادِ مصطفیٰ یا کوئی پر امن احتجاج ثقافتی محفل ہو شہداد پور تاجر اتحاد اس شہر کے ہر خاص و عام کے ساتھ موجود رہتا ہے اور مضبط اقدامات و نتائج کے لیے کوشاں رہتا ہے تاجروں کی فلا جو آج تک کسی صاحبِ مسنت کے لیے اہم نہ رہی اس فلا کا بیڑا شہداد پور تاجر اتحاد نے اپنے سر اٹھایا ہے اور انشاءاللہ آگے بھی سرگر میں عمل رہے گا تاجر حضرات اپنی اس تاجر تنظیم کو مضبوط اور فعال بنانے میں اپنا کردار ادا کریں کیونکہ شہداد پور تاجر اتحاد آپ ہیں شہداد پور تاجر اتحاد ہم ہیں اور ہم سب نے مل کر اس کو مضبوط اور مستحکم بنانا ہے خدا تعالیٰ ہمارے ان مقاسد کو پایہ تکمیل تک پہنچانے میں ہمارا مددگار اور رہنما رہے اور شہر شہداد پور کو پاکستان کے لیے ترقی و خوشحالی کا سبب بنائے اور ہمیں اس عظم کو لے کر چلنے کے لیے دن دگنی اور رات چگنی محنت کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین آمین